ادلیہ کی تھوڑی بات سپورٹ نہ ہو کہ یار یہ سیل کھول دو تو پھر ہمارے عام لوگوں کے بارے میں میں نے یہ ہسپتال بنا رہا ہم چار سو چالیس بیٹ کا وہ رکھا یو ایک اپ کا تو پرسوں لوگ آئے ہیں انہوں نے کہا جی لوے کا گیٹ لڑکے اتار کے لے گئے میں نے بڑا ڈیزائنر بنایا کہ میرا نام رہے اور اوہ چالا گیا اتار کے لے گئے جی کھول کے نٹ بولٹ لویا بیچیں گے جا سو اب پھر اس صورتحال کو ٹھیک بھی تو کرنا ہے مشورہ کیا دیتے ہیں آپ کیا کریں گے آپ کو لگتا ہے پہلے تو یہ بتائیں گورنمنٹ لگ رہے ہیں آپ کو نہیں میں نے تیس اگست ویسے نہیں کہا کہ تیس اگست کے بعد میں آؤں گا سیاست آتا یہ بھی پھر کس طرح اپنی پارٹی کے ساتھ ہی اپنی پارٹی کے ساتھ آؤں گا میں کسی کی پارٹی میں نہیں جاؤں گا کب شکوا کریں گے بانی پی ٹی آئیس سے ابھی تو کریں گے کیوں نہیں کیا پتا کیا ہونے جا رہے ہیں ٹھیک ہے انٹرسٹنگ آپ کو کیا لگ رہے ہیں کیا ہونے جا رہے ہیں جو بھی ہونے جا رہا ہے یا ہو سکتا ہے ہمم ہر دن ہے سنڈے نہیں ہے نہیں، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے ایک ہر دن ہے، ہر دن ہے، ہر دن ہے کیونکہ جب مشرف آیا تو نواز شریف ہیلیک آپٹر میں کاؤسر ان کا کہنام تھا نظیر ناجی صاحب تقریر لکھ رہے تھے بیٹا ان کے ساتھ تھا تین سوالیاں تھی جب واپس آیا تو میری مخبری تھی میں نے کہا تقریر مجھے دکھا دے ناظرہ اس نے کہا تینوں کے نیدے سے میں نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ پائلٹ میرا جو ہے وہ پائلٹ کے پیچھے لکھ رہے تھے نظیر ناجی ذرا تو ان کا خیال تھا کہ اور صبح جب ہوئی تو میں کوارٹی چپل پین کے بار بیٹھا سگار پی رہا تھا مجھے وہ سگار کے بڑا سخت مخالف ہے نواز شریف وہ کہتا سارے پرائم نیسٹر آؤوس میں بو آتی ہے اس کی اور آؤوس میں تو میں بار لان میں بیٹھا اتنے میں وہ آئے انہوں نے ہینڈز اپ کرا لیے سب کو تو میرا سگار آخری حصے میں تھا مجھے کہتا ہے آپ کیوں شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کس خوشی میں میں نے کہا ہو کیا گیا ہے انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا کیا ہو گیا ہے میں نے کہا سر مجھے نہیں پتا کیا ہو گیا کر اٹھے کھڑے ہوں کہا میجر آرون سینڈ ہم لال اویلی شیخ صاحب مشرف نے ٹیک اور کر لیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا مجھے نہیں پتا چلا نا کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا مجھے نہیں پتا چلا پھر موسن نکوی نے میری مشرف صاحب سے ملاقات کروائی کیونکہ موسن نکوی موسن نکوی صاحب میں اندر مند ہو گیا تو پھر پہلی ملاقات جو تھی وہ سینین پہ تھا اس نے کہا شیخ صاحب آپ مشرف سے میں نے سینین کا کارسپینڈٹ تھا تو لال اویلی کے اوپر میں نے انٹرویو کیا تو اس نے انگلیش میں سوال کیا میں نے جواب دیئے تو میں نے کہا میں کیسے تجھے خیال آیا کہ میں مشرف کو ملوں اس نے کہا کہ رات کا جب کل جو میں نے انٹرویو کیا ہے نا تو اس نے کہا کہ انگلیش بول لیتا ہے تھوڑی بہت گزارہ کرے گا بولڈ آدمی ہے تو اس کو انفرمیشن منسٹر بناتے ہیں تو پہلی میری ملاقات جنرل مشرف سے موسن نکوی صاحب نے کرائی مشرف کے ساتھ جب میں گیا تو میں اتنا آگے چل گیا اس سگار کی وجہ سے کہ ہم دونوں بہت اڈکٹ تھے سگار کے مشرف صاحب اور آپ دونوں ٹھیک ہے جو مشرف کو سگار کاسٹرو بھیجتا تھا وہ دنیا میں نایاب سگار تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور سبا بھا بھی اس کو نہیں چاہتی تھی کہ یہ سگار پیئے ٹھیک ہے اور مجھے وہ ایک ایسا خاندام تھا کہ ساڑھے چار بجے کی ٹرین میں اس کی بیٹی جو ہے وہ لاہور سے آتی تھی ہفتے آلے دن ٹھیک ہے اور منڈے کو واپس جاتی تھی صبح کی پہلی سات بجے ٹرین سے یہ پہلا سربراہ میں نے دیکھا جس کی بیٹی ٹرین میں ہر ہفتے اپنی ماں سے ملنے بچوں سمیت آتی تھی یا میں نے جنیجو کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھر کا ساپ کرتا تھا ٹھیک کہ بھئی آٹھ کلو شیخ رشید یہ آٹھ کلو گوشت ہم تین بندے ہیں میں تو بھنڈی کھاتا ہوں اور بیٹی میری کریلے کے ساتھ گوشت کتنا کھا لیتی ہوگی تو اس نے واقعی تب شروع ہوئی جب اس نے پچاس یا اسی کارپٹ لے کے جا رہا تھا زیاو لاک پہلی لڑائی جو شروع ہوئی زیاو لاک اور جنیجو کے درمیان میں وہاں موجود تھا کہ جنیجو صاحب نے پچاس کارپٹ لے کے جو جا رہا تھا نا صفر کاٹ دیا وقت ہوا ایک بریک کا we will be right back and welcome back شیخ صاحب ہم آج ساتھ موجود ہیں عید کے دن چل رہے ہیں آپ سب کو عید مبارک شیخ صاحب سے مزید بات کرتے ہیں اتنا سیزنڈ آپ ہیں اتنا دیکھا خان صاحب کی حکومت جاری ہے یہ بتایا تھا آپ نے ان کو بلکل بلکل مجھ پہ الزام لگا کہ میں نے گھر چھوڑ دیا یہ میں ادھر آ گیا یہ کافی دنوں سے خالی پڑا ہوا تھا کس کس مہینے بتایا آپ نے ان کو آٹھ دس دن ہی پہلے بتایا میں نے آٹھ دس دن پہلے بتایا آٹھ دس دن پہلے ان کو بتایا میں نے اس سے پہلے آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ حالات خلاب ہیں کچھ آپ کہے تو رہے تھے پر لیکن آپ کو انفرمیشن کنفرم ہو تو پرائم منسٹر کو آدمی ایسی بات انٹیریر منسٹر کہا سکتا ہے نا میں نے کہا سر یہ کہتا ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں تم مکان چھوڑ گیا اور تم نے گاڑی اپنی استعمال کرنی شروع کر دی ہے میں نے کہا سر وہ بھی بلٹ پروف ہے پر اس نے کہا جب تیرے پاس تھی تو تو نے ایسا کیوں کیا آزم خان کہتا ہے کہ شیخ رشید نے سرکاری چیزیں استعمال کرنی چھوڑ دی تو کیا ہے میں نے کہا سر ایم کیوں ہم آلے میرے بھائی ہیں ان کو دیر سے سمجھ آتی ہے وہ ہیں میری کلاس کے لوگ لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتی تو انہوں نے مجھے اشور کیا ہے کہ ہم جا رہے ہیں اور وہ ہمارے خلاف وٹ دینے جا رہے ہیں آپ نے دس دن پہلے بتا دیا گیا دس سے بھی زیادہ دن پہلے بتا دیا کیا کانون ہے وہ چھپ ہو گیا کوشش کیوں نہیں کی منانے کی مجھ سمجھ نہیں آئی کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی میں پھر ایک جگہ گیا جہاں مجھے بغیر اس اس بندے کو جب میں یہ بتانے جانا چاہتا تھا کہ ایم کیم نے مجھے کہا ہے کہ آپ جا رہے ہیں ختم کھیل ختم پیسہ عظم میں اس کو بتانے جا رہا تھا تو آگے سے خرید و فروغ شروع تھی ابھی بھی جو معاملات ہوئے ہیں اور حکومتیں بنی ہیں وہ وہ سوچ رہاں آسان سا جملہ سوچیں حکومت بنانے اور توڑنے کا فیصلہ کئی اور ہوتا ہے ایسے اس ملک میں سربراہ ہوئے ہیں کہ جب وہ یہاں وزیراعظم بن کے آئے ان کو یہ نہیں پتا تھا ان کے والد کی قبر کی طرح ہے اور میانی صاحب میں ان کے والد دفنتے ہیں ڈی ایس پی یاکوب صاحب بڑے گریٹ میرے ایڈمائر تھے مر گئے ان کا باپ بھی مر گیا ہے اس کے باپ کے جنازے میں ٹینچ باٹا میں کوئی ہزار ہا لوگ تھے وہ خود مرے تو تین صفحے میں پوری نہیں ہوئی تو اس نے مجھے فون کیا یار شیخ رشید مسئلہ بن گیا میں نے کہا کیا ہوگا کہتا ہے مہین قریشی کے والد کی قبر نہیں مل رہی میں نے کہا کسی قبر پہ کتبہ لگا چھوڑ پرے اس ملک کو یہ دنوں کی بات ہوتی ہے اقتدار کا کھیل ہے تو کہتا ہے تو کیا کروں میں نے کہا خرشید کسوری سے اس کے باپ کے مرنے کی تاریخ نکل والے بس اس نے کوئی طریقہ اختیار کیا اسکول سے کچھ کر کر آگے کسی قبر پہ جا کے گارڈ افانت پیش کیا اور وہ قبر بن گی شوکت کے کرے میں سارے پرائیم ملسٹروں کا آپ کو بتا سکتا ہوں ان کے احشر کیا ہوئے نواز شریف جب کے والد جب فوت ہوئے بہت شریف آدمی تھے ان کو کہا مشرف نے کہ آپ آٹھ نو آدمی آ جائیں میں سچ کہہ رہا ہوں لوگ مشرف کو بات کریں گے اس کے خلاف اس وقت کیونکہ وہ مر گیا ہے انہوں نے کہا نہیں اگر ہم نے آنا ہے تو پرمانٹ آنا ہے ورنہ ہم نے نہیں آنا تو نواز شریف نہیں آئی اور اس ملک میں کیا ہے جی پرائیم ملسٹر شباز شریف پرائیم ملسٹر ہے پرائیم ملسٹر ہے یہ سبھا بتا اس طرح صبح میرے پر سپینسل نہیں ہے یہاں پہ دسکت کر شبکہ کرنے ہیں شباز شریف نے اس نے یہی کرنے ہیں دسکت اس نے نہیں پڑھنا گئے قریہ نے کیا لکھا ہے